ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس اب بہت ہی چلد یہ ایم یو کے کلاس فرس سکس اینڈ نائنٹ کا فارم نکلنے والا ہے امید ہے کہ یہ فارم فیورباری کے فرسٹ ویک میں نکل جائے گا اکثر مجھ سے پیرنٹس اور سٹوڈنٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ فارم فل کرتے وقت کون کون سے ڈاکمنٹس کی ضرورت پڑے گی اسی کے دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنایا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ ایم یو کے فارم کو فل کرتے وقت کون کون سے ڈاکمنٹس کی ضرورت پڑے گی دیکھئے ڈاکمنٹس ڈیکوائیڈ ایٹ ڈا ٹائن آف فلکڈ اپلیکشن فارم پر کلاس فارسٹ سکس این نائنڈ کے لیے ہے اس سے آگے کے کلاس کے لیے اس کے بعد الگ سے میں ویڈیو بناوں گا کہ الیونت بی اے اور پھر اس سے اوپر کا جب فارم فل کریں گے تو اس کے لیے کون سے ڈاکمنٹس اپلوڈ کریں گے فارم فل کرتے وقت جیسا کی ایج کے بارے میں بھی اکثر لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا تو اس کے لیے میں نے ایک پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دیا تھا کہ فارس سکس نائنڈ کے لیے کیا ایج ہونی چاہیے اگر پھر سے کسی کو وہ ویڈیو دیکھنا ہے تو اس کا لنک ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے وہ اس ویڈیو کو وہاں سے جا کر دیکھ سکتا ہے تو اس کے لیے فارس سکس نائنڈ کے لیے فارم بھرتے وقت پہلے آپ کو کانڈیٹ شود ہیو سکینڈ کپی آفی سر لیٹسٹ فراؤنٹ فیسنگ گوڈ کوالیٹی کلرڈ فوٹو ویڈ وائیڈ بیک گراؤنڈ وائیڈ بیک گراؤنڈ میں آپ کا ایک کلر فوٹو لیٹسٹ بلکل ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ سگنیچر اینڈ تھم ایم پریشن لیفت تھم ایم پریشن فر بوائیز کے لیے لیفت اور دائیت تھم ایم پریشن فر گررز کے لیے ان جے پی جی جے پی ای جی فارمیٹ آنلی فور اپلوڈنگ آن دا ویف سائٹ یہ آپ کو تھم ایم پریشن بھی آپ کو بنا کر رکھ لینا ہے اور ان دونوں کی سائز دا سائز آف ایمیجز مست نوٹ ایکسیڈ فورٹی کے بھی سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ اپلوڈ نہیں ہونے پائے گا اس کے علاوہ ایک بہت ہی اپورٹنٹ چیز جو فوٹو آپ یہاں پہ فرم بھرتے وقت اپلوڈ کریں گے اس کی دس کوپی ٹین ہارڈ کوپی آپ بنا کر رکھ لی جئے گا کیونکہ وہی فوٹو آپ کو ایٹ ٹائم آف ایڈمیشن بھی دکھانا پڑے گا لیکنے کانیڈیٹ ویل انشور ٹین ٹین ہارڈ کوپی آپ اپلوڈ پوٹو اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اسی پوٹو کا جو آپ اپلوڈ بھی فرم بھرتے وقت کریں گے اس کی دس کوپی کے ضرورت پڑے گی تو وہ دس کوپی سیم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اور کیا آپ اپلوڈ کریں گے جس سے پتا چلے ڈیٹ آف برد کا اس کے علاوہ اس کینٹ کوپی آف مارک شیٹ گریٹ شیٹ آف کوالیفائی گز آمیشن ایف اپلی ٹی بات ہے کہ فرس میں اگر بچہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اپلوڈ کرنے کے ضرور نہیں ہے اگر سکس کے لیے وہ انٹرنس دے رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ فیفت کلاس کی مارک شیٹ اس میں لگے گی لیکن فیفت کلاس جو اپیئرنگ کانڈیڈیٹ ہے اس کے لیے فولت کلاس کا مارک شیٹ لگانا ہوگا اس اور جو آلیڈی پہلے پاس کر گئے ہیں ان کے لیے ایٹ کلاس کی اب آگے دیکھئے اگر کوئی سپیشل کٹیگری ہے تو اس کا بھی ڈاکمنٹ آپ کو لگانا ہوگا آگے دیکھئے جو اپلوڈ جنہیں بھی آپ ڈاکمنٹ اپلوڈ کریں جنہیں 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 اس کے سائز 200 کے بھی 2 م ہونا چاہیے اس سے زیادہ کا اگر ہوگا تو اپلوڈ نہیں ہو پائے گا اب آپ پیمنٹ کیسے کریں گے میکنگ پیمنٹ یہ پیش پروسسنگ کیس آن لائن آن لی آپ کو کرنا ہے اس کے لیے آپ اس کے لیے آپ نیٹ بینکنگ ڈیویٹ کارٹ کریڈٹ کارٹ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اسٹرکشن وہاں پہ دیا ہوا ہوگا ویب سائٹ کے اگر ایک پر آپ نے فرم بھل دیا تو اس میں کوئی کریکشن نہیں ہوگا اگر آپ کو کریکشن بہت ضروری ہے اگر کوئی کریکشن بہت ضروری ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر سے نئے سیرس سے نئے لاغ ان سے آپ کو فرم کرنا پڑے گا پھر ویسے ہی آپ کو اس کا پیمنٹ بھی کرنا پڑے گا ساری چیزیں آپ کو نئے سیرس کرنی پڑے گی تب ہی وہ فرم صحیح مانا جائے گا اب یہاں سے پڑھ چکے ہیں ان کے بچے چائلڈ آف الومنی میں آتے ہیں چائلڈ آف ایمیو پلائی جو ایمیو کا سٹاف ہے اس کے بچے اور جو فیزکلی چیلنج ہے یہ تین کٹیگری ہے اگر یہ کلیم آپ کرتے ہیں اس کے کولم میں یس لکھتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے سارٹیفکٹ دینا ہوگا تب ہی مانا جائے گا نہیں تو آپ کا کٹیگری کلیم ریجیکٹ کر دیا جائے گا امید ہے کہ آپ ان باتوں سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ فارم بھرتے وقت کون کون سے ڈاکمنٹ کی ضرورت پڑے گی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی حلفل ثابت ہوگا تو آپ اسے دوسروں تک شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے پہنچ جائے تھینک یو ویری مچ